بس ایک کثرت ہی ہو نی پوری ہوئی باقی صاحب کو اسی درمات کی ہیں یہ نہیں کونسی بتائیں 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 یہ درمات کی نہیں ہے عدیل صاحب منکی سے آپ نے پنگا کیوں کیا ہے آپ منکی سے پنگا کیا رہے کہ باگ نہیں ہیں ابھی یہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ لپڑ آجے تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا یہ آپ کیمرہ ہی تکمائی یہ عدیل اشرف کی بات ہو رہی ہے یہ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے یہاں پر لیکن آپ نے بالکل بھی گبرانہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پیچھے آپ نے ایک بندر ہی لگایا ہے صرف یہ انہوں نے آپ کو دکھائی نہیں دینا اسلام علیکم آج ہم بارہ گلی جا رہے ہیں اور میرے پیچھے بس تیار کھڑی ہیں بس چند لوگوں کا انتظار ہے اس کے بعد ہم بارہ گلی کے لیے نکلیں گے اور یہ میرے پیچھے ایک اور بھائی ہیں یہ میرے بڑے جگڑی دوست ہیں عدیل اشرف عدیل صاحب شرما گئے ہیں عدیل صاحب یہاں ہیں بارہ گلی جا رہے ہیں بڑے خوش لگ رہے ہیں آج تو آپ گننے کے لیے جا رہے ہیں بتائیں نیشنل ویسٹی کی جانب سے بارہ گلی جا رہے ہیں بارہ گلی جا رہے ہیں بس ایک کثرت ہی ہو نہیں پوری باقی صاحب کچھ سرماک نہیں ہے نہیں کونسی بتائیں بتائیں سرماک نہیں ہے ابھی ہم تقریبا کچھ دیر میں نکلیں گے ساتھ بجے کا وقت ہے ساڑھے ساتھ تک انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے چند لوگوں کا انتظار ہے اور یہ پیچھے جو بس ہمارا انتظار کر رہی ہیں ان بس میں ہی ہم نے جانا ہے تو آپ نے کہیں ہی جانا ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی ہم پہنچ چکے ہیں بارہ گلی میں اور ابھی ہم کچھ دیر آرام کریں گے کیونکہ بہت تھک چکے ہیں اس کے بعد ہم نے کھانا کھانا ہے اور کھانا کھانے کے بعد اور آرام کرنے کے بعد ہم بارہ گلی کی سیار کے لیے نکلیں گے انتہائی خوبصورت مقام ہے جنگل ہی جنگل ہے ہر طرف پہار ہیں پہاروں نے ہمیں گیرا ہوئے ہیں یہ پہلے بارے آئے ہیں ہم تو پہلی مرتبہ ہیں آپ بھی پہلی مرتبہ ہیں آپ کو بارہ گلی میں پیدا ہوئے تھے اچھا بتائیں یہاں پہ آگے عدیل آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے مجھے آگے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن ایک چیز کی بڑی کمی ہے جو کو میں نے پہلے بھی ارز کیا کیا کمی ہے بار صاحب بار بار باتیں درہی جاتی ہیں آپ سمجھدار بندے ہیں نہیں آپ باتیں بہت گہری باتیں کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عدیل اشرف ہے یہ انتہائی گہرے شخص ہیں اور یہ گہری باتیں کرتے ہیں شخص کے لئے ان کی باتیں سمجھنا بہت ہی مشکل کام ہے یہ بھی آپ کے ساتھ بھی کافی گہری باتیں کریں گے عدیل صاحب کوئی گہری بات آپ کو الام ہو رہی ہے تو بتا دیں کوئی یہ دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہیں اور اگر آپ دیپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو ایسی جگہوں پہ آئیں سکون تلاش کریں کیونکہ زندگی بہت کس ٹم آپ کو دھوکہ دے جائے کوئی بات نہیں اچھا اور یہ گلاسی آپ نے کہا سی لیے بڑی اچھی لاغی ہیں یہ گلاسی میرے بھائی ہے میرے بھائی ہے پیارا بھائی ہے ہمارا اچھا اچھا اس کی پوکل وہ میں سمجھ گیا کہ وہ پیارا بھائی ہے یہ جو آپ کا بھائی ہے آپ کے ساتھ ہے اس ہی کی ہوں گی اچھا اچھا اور بتائیں کوئی نئی تازی کوئی دنیا کے ہاں جی یہاں پانی کی تلاش جاری گیا ہے پانی کی کمی ہوئی ہے جی بہت زیادہ کیونکہ یہ ہے کہ گرمی شدید تھی لیکن یہاں کا موسم کافی اچھا ہے اور تھنڈا موسم ہے اور دوسرا انہوں نے ابھی آپ نے خوبصورتی کے علاوہ فرنٹ پر بھی کیمرا مارے نظرہ بتائیں لوگوں وہ تو دیکھیں گے دکھائیں گے وہ کیوں نہیں دکھائیں گے ہمارے علاوہ بھی یہ خوبصورتی یہاں کے دیکھیں گے ہم میس میں آ چکی ہیں اور یہاں پر ہمارے لئے کھانے کے انتظامات کیے گئے ہیں یہ ہماری یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں لیا گیا ہے اور اب میس میں ہمیں کھانا دیا جا رہا ہے اور کھانا کھاتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کھانا کیسا تھا اور اس کے بعد پھر آپ کو ہم پارہ گلی کی مزید سیار کرواتے ہیں کھانے کے بعد ہمارا ایک چھوٹا سا سیشن ہوا تھا جو ہمارے یونیورسٹی پروفیسرز نے لیا تھا اور کافی دلچسپ معلومات ہمیں دی گئی ہیں اور ہمیں ٹاسک بھی دیا گیا ہے جو ہم نے کل شام تک مکمل کرنا ہے اور آج شام تک ہم نے اس کا ایڈیا دینا ہے اور ابھی ہم بالکل تھک چکے ہیں اور ابھی اپنے روم کی طرف جا رہے ہیں اور روم میں جا کے کچھ دیر آرام کریں گے اور پھر شام کو چھے بجے ٹی ٹائم ہے مارا اور پھر چھے بجے آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہیں جی ابھی ہم شام کی چائے پینے کے بعد نتیہ گلی کی طرف نکل پڑے ہیں اور یہاں سے بارہ گلی سے نتیہ گلی کا سفر چار کلومیٹر کے اور یہ آمنے پیدل سفر تہہ کرنا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ چار کلومیٹر پیدل سفر تہہ کرنا کتنا مشکل کام ہے لیکن ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابھی اس وقت آپ نہ جائیں لیکن ہم نے ضد کی کہ نہیں ہم نے جانا ہے جی ابھی جائیں گے ہم تو کیونکہ یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ جنگل ہے سارا اور یہاں پر لیپرز آنے کا بھی خطرہ ہے لیپرز آتی ہیں جنگلی جانور ہیں لیکن ہم نے ضد پکڑی اور ابھی ہم ہارے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں اور ڈنڈے لے کر ابھی ہم نتیہ گلی کی طرف نکل پڑے ہیں میرے ساتھ تین لفنگے اور ہیں اور ان لفنگوں میں سے ایک نے عدیل اشرف نے منکیز کے ساتھ پنگا کیا ہے ٹھیک ہے اور منکیز نے آگے سے عدیل صاحب کو جو پیچھے ان کے لگے ہیں جب تو عدیل صاحب کے ایکسپریشنز دیکھنے والے تھے کیوں عدیل صاحب اب آئی جائے گے نمبر بنانے کے لیے زیادہ کچھ پڑا رہے ہیں نہیں نہیں عدیل صاحب منکیز سے آپ نے پنگا کیوں کیا ہے آپ منکیز سے پنگا کیا رہے ہیں ابھی یہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ لیپڈ آجے تو پھر آپ کا کیا آل ہوگا تو ابھی ہم یہ پیدل سفر تہہ کر رہے ہیں کافی اچھے نظارے ہیں یہاں پر ایک تھنڈی ہوا ہے بلکل بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم پنڈی سے نکلے ہوئے ہیں اور اس گرمی کے موسم میں اتنا اچھا موسم ہے یہاں نتیہ گلی بڑا گلی کا تھنڈا اور بلکل جنگل جنگل ہی جنگل ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بلکل جنگل ہی جنگل ہے اور یہ جنگل کا راستہ ہم تہہ کرتے ہوئے تیزی سے اپنا سفر تہہ کر رہے ہیں نتیہ گلی کی طرف اور نتیہ گلی پہنچ کر بھی آپ سے بات ہوگی اور اس کے بعد آج کی آپ نے پوری میری ہماری جو حکمت عملی اور جو روٹین تھی وہ آپ نے دیکھی کیسے ہم نے وقت گزارا اور آگے بھی ہم آپ کیسے وقت گزاریں گے آج نائٹ سٹے ہے ہمارا بارہ گلی میں اور کال کا دن بھی ہمارا بارہ گلی میں ہی گزرے گا ہم نے چند میل کا سفر تہہ کیا اور لیکن جون ہی کچھ تھوڑا سا آگے پہنچے تو آگے موسم زیادہ خراب ہونا شروع ہو گیا بلکل بارش کا سماہ ہے اور کالے بادل آ چکے ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ موسم خراب ہو رہا ہے تو ہم نے کہا کہ یہیں سے واپسی کا سفر کریں کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں بارش شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ہم سٹے کرنے کی بھی کوئی جگہ نہیں دکھائی دے گی بلکل سڑک ہے اور کوئی چھت وغیرہ بھی نہیں کے منداز جس کے نیچے سٹے کر سکے تو ابھی ہم یہاں سے پھر واپسی کے لیے بارہ گلی واپس جا رہے ہیں راجہ صاحب کے پھڑے اسرار کے اسرار پر جا رہے ہیں کیونکہ راجہ صاحب نے کہا کہ نہیں یار گلے ہو جائیں گے بیگ جائیں گے بلکل تو اسی لیے واپسی کا سفر کرتے ہیں تو ابھی ہم بارہ گلی اپنے مقام پر جا رہے ہیں یہ بھی پیچھے دونوں لڑائی شروع کر دی ہے کہ آگے جائیں آگے جائیں ایک کہہ رہا نہیں جانا دوسرا کہہ رہا ہے میں نے جانا ہے تو باقی ہم بارہ گلی واپس جا رہے ہیں راجہ صاحب آئین نا جی یہ راجہ صاحب ہے راجہ ابراہیم سبھی راجہ صاحب بتائیں نا جی راجہ ہانا چاہیے آپ کو بہت اچھی جگہ ہے اور ایدھر بہت اچھا آپ کو ویو ملے گا دیکھنے کے لیے مگر آپ آئیں اپنی فیملی کے ساتھ بی بچوں کے ساتھ آئیں والدہ کے ساتھ لوگ فر لپنگے انہیں یہ آپ کیمرے ہی تھے کمائیں یہ 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 ادھیل ہے شرف کی بات ہو رہی ہے یہ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے یہاں پر لیکن آپ نے بالکل بھی گبرانہ نہیں ہے کیونکہ ان کے بیچے آپ نے ایک بندر ہی لگانا ہے یہ انہوں نے آپ کو دکھائی نہیں دینا تو ایسے لوگ آپ کو اسی طرح بگا سکتے ہیں آندی آ چکی ہے اور کافی اچھا موسم ہے اور کافی ہم اچھا محسوس کر رہے ہیں یہاں پر آگر اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بارہ گلی آیا شدید سردی میں آپ بارہ گلی نہیں آسکتے بہت ہی مشکل بات ہے کہ آپ بارہ گلی پہنچ بائیں کیونکہ شدید سردی میں یہاں پر شدید بڑھ باری ہوتی ہے آپ نے سنا ہے گلیات میں کہ راستے بلکل بند ہوتے ہیں نتیہ گلی کے راستے بلکل بند ہوتے ہیں لیکن یہ ایک اچھا موسم ہے جس میں آپ آگر ایک تو گرمی کو بھی بلا سکتے ہیں اور دوسرا اتنی تھنڈی ہواں ہیں آپ پر چال دیئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور دوسرا یہ میں آپ سے کہوں گا کہ اس موسم میں جون جولائی اگست کے ماہ میں آپ یہاں کا سفر کریں کیونکہ آپ کا دل یہاں پر آ کر انتہائی خوش ہوگا اور آج کے لیے ہمارا اتنا ہی ویلوگ تھا اور آپ نے آج کی ہماری تمام روٹین دیکھی ہم نے آج کا دن کیسے گزارا کل کا دن بھی ہمارا یہیں گزرے کر رات کو ہمارا سٹے ہے اور پھر ہم کل آپ سے اگلے ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی بارہ گلی کے ڈے ٹو میں کہ ڈے ٹو میں ہمارا کیسا دن گزرتا ہے آج کے دن ہمارا انتہائی خوبصورت دن گزرا اور ابھی بھی ہم جو ہے بس اب آرام کریں گے کیونکہ ہم بالکل تھک چکے ہیں اور آج انہوں نے جو ہائک بھی مجھ سے کروائی اس کے بعد بھی ہم مزید تھک چکے ہیں تو آپ سے کل اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ